پرچے میں جب لکھتا نہیں تو شبد میرے اندر رہتا ہے اور ہر پل اپنا ایک الگ ہی پہلو دکھاتا ہے شبد تو کیول حق یعنی پرماتمہ اور اس کی سندرتہ سے پردہ ہٹانے کا سادھن ماتر ہوتے ہیں شمس مقالات دو سو چوبیس ڈیش پانچ پستک کے بارے میں شمس کا جنم عیسیٰ کی باروی شتابدی کے لگ وقت انت میں اتر پشچمی ایران کے تبریز نگر میں ہوا تھا ان کا نام شمس الدین تھا لیکن وہ سب جگہ شمس کے نام سے ہی جانے جاتے ہیں جو عربی کا شبد ہے اور جس کا عرط ہے سورج ان کے سب سے پرسدھ شش جلال الدین رومی نے جنہیں انہوں نے اپنا ساتھی بنایا اپنے کلام میں شمس شبد کے ساتھ لگاتار اٹھکھیلیاں کی ہیں کچھ سمیں پہلے تک شمس کے بارے میں زیادہ تر لوگوں کی جانکاری رومی کی رچناوں تک ہی سیمت تھی انہوں نے اپنی عدبوت رچنا دیوان شمس تبریزی میں شمس کے وقتتو کو بھارا اور اسے ایک آواز پردان کی پھر بھی شمس کے ان پروچنوں کے نوٹس بھی لیے گئے تھے جو پروچن انہوں نے عام سبھاؤں یا کچھ خاص لوگوں کے سامنے دیئے تھے یہ نوٹس موقع پر اپستد لوگوں دوارہ لیے گئے جن میں ادکانش رومی کے انویائی اور شش تھے یہ اویوستد اور ٹکڑوں میں بٹی لکھت سامگری پانچ سو سال سے بھی ادھک سمیں تک لگ بھگ ہر ایک کی نظر سے اوجل رہی سنگرہ کے روپ میں یہ سامگری مقالات شمس کے نام سے جانی جاتی ہے جس کا شابدک ارتھ ہے شمس کے وچن انیس سو چالیس کے دشک میں جب ترکی کے پستکالے اپنے پاس رکھی پانڈولیپیوں کی سوچی تیار کر رہے تھے تب انہیں شمس کی ان پانڈولیپیوں کا پتہ چلنا شروع ہوا جو ابھی پرکاشت نہیں ہوئی تھی سوچی تیار کرنے کی یوجنہ کے دوران یہ انمول پانڈولیپیاں ہیل مٹٹ رٹر اور عبدالبکی گول پنرلی کے ہاتھ لگیں ان میں سے ایک پانڈولیپی بہائی ولد یعنی رومی کے بیٹے دورا اپنے ہاتھ سے لکھی مانی جاتی ہے اور ایسا بھی وشواس کیا جاتا ہے کہ ایک ان پانڈولیپی پر رومی نے خود ٹپڑنیاں لکھی تھی مقالات کی پانڈولیپیوں کا ملنا وشیشتیا مہتپورن تھا کیونکہ اس سے نشچت روپ سے پرمانت ہو گیا کہ شمس نام کا کوئی ویاکتی سچ مچ کبھی اس سنسار میں تھا جس کے بارے میں کچھ ویدوانوں کو سندہ تھا اور وہ ویاکتی رومی کا آدھیات میں گروہ تھا پانڈولیپیوں کو پڑھنے سے آدھیات میں گروہ اور شش کے اس سمبند کا وشیش گیان ہوتا ہے جس میں وہ ایک دوسرے کو پرباوت کرتے ہیں اور جس سے انسان کو پرمانتما کا سوروپ جاننے کی کشمتہ پرابت ہوتی ہے اس سے یہ بھی صد ہوتا ہے کہ شمس ہی وہ پون گروہ تھے جنہوں نے رومی کا کائی پرٹ کر دیا انہیں اسلام کے ایک ویدوان اور گمبیر ویقتی سے مسنوی کے لیکھک اور پرمانتما کے ملاب کے آنند میں مست درویش میں بدل دیا مول انگریزی پستک ایسے ادرنوں کا سنگرہ ہے جن کا حال ہی میں فارسی سے انواد کیا گیا ہے یہ ادرن محمد علی مہوید کی پستک مقالات شمس تبریزی میں سے دھیان پور وقت چنے گئے ہیں مہوید نے اپنی پستک کا سنکلن اور سمپادن ترکی میں ملی مول پانڈولیپیوں کے آدھار پر کیا ہے ان پانڈولیپیوں میں شمس کے انہیں گنے لوگوں کے بیچ اور سارجنک سبھاؤں میں بولے گئے سبھی وچندرج ہیں جو کی اس سمیں کی بھاشا میں لگ بھگ شبد اشاہ لکھے گئے ہیں شمس نے خود کچھ نہیں لکھا محمد علی مہوید کا جن سن 1923 اسوی میں ایران کے نگر تہران میں ہوا تھا انہوں نے تہران وشوید دیالے سے قانون میں اور کیمبرج وشوید دیالے سے انتر راشتی قانون میں ڈگری پرابط کی ایران لوٹنے پر انہوں نے ایک لیکھک، انوادک، سمپادک تتھا سنکلن کرتا کے روپ میں کام کرنا آرمب کیا ان کی رچنات مک پرتبہ اور ان کا فارسی، انگریزی تتھا عربی بھاشاؤں کا گیان لگ بھگ بیس مہت پورن پستکوں کی رچنا کا آدھار بنا جس میں فارسی کا مہان ساہت، آدھیات مگیان تتھا راجنیتی جیسے ویوید وشے شامل ہیں انہیں ساہت کے کشیتر میں انیک پروسکار ملے ہیں اور اب وہ ایران میں آج کے بہت پرسدھ ویدوانوں میں گنے جاتے ہیں موہد کی پستک مقالات شمس تبریزی اپنے آپ میں اس بات کا پرمان ہے کہ پانڈولیپیوں کے سنکلن تتھا سمپادن میں انہوں نے اتھک پریشرم کیا تھا اس میں ہزار سے بھی ادھک پریشت ہیں جن کا ادھک تر بھاگ ٹیکا، وسترت ٹپنی تتھا ایک پون شبدہ ولی کے روپ میں ہے یہ شبدہ ولی قرآن کی آیتوں، حدیثوں، ناموں اور ایسے شبدوں تتھا محاوروں پر پرکاش ڈالتی ہے جو آج کل کی فارسی میں نہیں ملیں گے یہ وددتہ پورن رچنا سن انیس سو نبے میں ورش کی پستک کے روپ میں پرسکرت کی گئی تھی فرینکلن لویس نے اپنی پستک رومی، عطیت اور ورطمان پورو پسچم میں سچی کہا ہے کہ مقالات شم سے تبریزی لکھنا ایک اتینت کٹھن کام تھا ترکی میں ملی مول پانڈولیپیوں میں بھاووں کو کرم پوروک ویکت نہیں کیا گیا تھا جس سے انہیں سمجھنا خاص چنوٹی بھرا کام بن گیا تھا بدی الزمام فورو زانفر نے جن کے مت تتھا ٹپنیوں کو رومی میں روچی ٹکنے والوں میں دور دور تک سممان پرابت ہے ایک مول پانڈولیپی کے بارے ملکھا تھا لیکھن شیلی ساتویں صدی یعنی عیسیٰ کی تیرویں صدی سے ملتی جلتی ہے لیکن لیکھک کی ٹپنیاں ادھوری ہیں اس لیے ادھکانش انوچھیدوں میں وچار کرمہین اور اسپشت ہے کچھ باتوں کو اسی پانڈولیپی میں بار بار دھوھرایا گیا ہے جس سے ایسا لگتا ہے کہ اس پر دو یا دو سے ادھک لوگوں نے کام کیا ہے یہ کہنا مشکل ہے کہ پہلا پریاس بہتر تھا یا دوسرا پستک کے لیکھک نے ٹپنیوں کا سنکلن کرنے میں ان کے کرم کی اور بھی وشیج دھیان نہیں دیا ہے اس لیے پستک سے لاب اٹھانے کے لیے اسے بار بار پڑھنے کی ضرورت ہے کرم کا ابحاف تو ہے ہی ساتھی پستک پر جلد چڑھاتے سمیں شاید کچھ پرشت بھی غلط جگہ پر لگ گئے تھے نوٹس لینے والوں نے کچھ ناموں کے ستھان پر کیول ایک اکشر جیسے مہ، س یا ک کا پریوک کر کے اور زیادہ اُلجھن پیدا کر دی ہے فورون زانفر نے اس ایک پانڈلوپی کا مولے لنکن کرتے ہوئے اس ابعوستہ کا صحیح بیورہ دیا ہے جو سبھی پانڈلوپیوں میں آم پائی جاتی ہے اور یہ بھی سپشٹ کر دیا ہے کہ ان پانڈلوپیوں کا سنکلن کتنا چنوٹی بھرا کام تھا اس کام کو پورا کرنے کے لیے مووید نے ساری اپلفد سامگری کا، ترکی میں ملی چھ مول پانڈلوپیوں کا اور ساتھ ہی بعد میں ہوئے سات روپانتروں کا گہرہ ادھن کیا اور انہیں ایک دوسرے سے ملا کر دیکھا اس نے ان چھے دستاویزوں کو بھی جانچا جن میں شمس کے کچھ وچن دیا گئے ہیں ان میں سے دو دستاویز رومی کے، میو لیوی فقہ کے دو سدسیوں، سپہ سالار اور افلاکی نے رومی اور شمس کے سمیں سے تھوڑا ہی بعد میں لکھے تھے ان جن سروتوں پر مووید نے سوچ وچار کیا وے ویبھن پستکوں کے مول پاٹھ میں ہی، ہاشیے پر یا الگ پرشٹوں پر لکھے ہوئے تھے یہ بات دھیان دینے یوگیا ہے کہ شمس کے پروچنوں یعنی مقالات شمس شمس دورہ بولے گئے شبد کو اثرار شمس یعنی شمس کے راز اور خرقائے شمس یعنی شمس کا چوغہ بھی کہا جاتا تھا رومی کے انعائی اکثر شمس کے وچنوں کو خرقائے شمس تبریزی کے نام سے ہی پکارتے تھے یہ نام ایک صوفی پرمپرہ پر آدھارت ہے جس میں دیکشہ کے سمیں جگیاسو کو ایک خرقہ یعنی چوغہ دیا جاتا تھا محوید لکھتے ہیں یہ ارتھ اس آدھار پر کیا جاتا ہے کہ خود شمس نے اس شبد کا ایک پرتیق کے روپ میں پریوک کیا ہے شیخ سورہ وردی کہتے ہیں چوغہ پہننا مرشد اور مرید کے رشتے کی پہچان ہے اور اسے مرید کی مرشد کے پرتیق وفاداری اور اس کی رضا میں رہنے کی نشانی سمجھا جاتا ہے لیکن محوید اس بات کا بھی اللیک کرتے ہیں کہ نہ تو شمس کا اور نہ ہی ان کے استاد ابو بقر سلے باف کا ایسے رواج میں بشواس تھا محوید کے اس پرشن کا کہ آپ کا چوغہ کس فرقے کا ہے جو اتر شمس نے دیا وہ محوید انہی کے شبدوں میں لکھتے ہیں یہ پیغمبر صاحب نے مجھے خواب میں بخشا تھا لیکن یہ ایسا خرقہ یعنی چوغہ نہیں جو دو دن میں پھڑ جائے چتھڑے چتھڑے ہو جائے جس کے ایک ٹکڑے کو جسم کے نچلے سراخوں کو صاف کرنے کے لیے استعمال کیا جائے یا جیسے کچرے میں پھینک دیا جائے یہ تو شبدوں کا چوغہ ہے ان شبدوں کا جو بدھی کے اندر نہیں سما سکتے وہ شبد جن کا نہ کل تھا نہ آج ہے نہ کل ہوگا کل آج اور کل سے عشق کو کیا سروکار محوید آگے کہتے ہیں یہ چوغہ ہے شمس کے پروچنوں اور ان کے شبدوں کا آدھیاتم گیان سے سنبندت ان کی شکشہ کا تتھا ان کے نردیشوں کا جو وہ ان لوگوں کو دیتے ہیں جو پربو پرابٹی سے سنبندت گیان پانے کے اچھک اور اس کے پرتی گرنک شیل ہیں اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مقالات کو خرقائے شمس تبریزی کیوں کہا جاتا ہے اسی انداز میں رومی شمس کے شبدوں کو رہسیوں کا نام دیتے ہیں ادھارن کے لیے دیوان شمس تبریزی میں میں کہتے ہیں اپنی بولچال میں شبدوں اور اچھارن کو ملا دینے والے شمس مجھے صاف صاف بنا کچھ چھپائے یہ راز بتائیں خود شمس مقالات میں کہتے ہیں میں راز بولتا ہوں شبد نہیں مقالات کو کچھ سمیں پہلے تک پرکاشت کیوں نہیں کیا گیا تھا رومی کیا کر رہے تھے جو لوگ شمس اور رومی کے سمبند کے بارے میں جانتے ہیں ان کے لیے یہ شاید ایک پہلی ہے کہ رومی نے سویم یا اپنے ششیوں کے مادھم سے شمس کے بچنوں کی کوئی صاف ستری پرتلیپی بنانے کی کوشش کیوں نہیں کی یہ وشیش روپ سے حیرانی کی بات ہے کیونکہ جیسے کی موہد نے ذکر کیا ہے شمس کے بارے میں رومی نے کہا تھا وہ پرکاش ہے جس نے موسیٰ سے کہا تھا میں خدا ہوں میں خدا ہوں میں خدا ہوں اس ویرودھا بحاظ کو سمجھنے کے لیے موہد ایک سنکیت دیتے ہیں جس سے شاید کچھ ساہیتہ مل سکتی ہے وہ لکھتے ہیں کہ شمس جب پہلی بار کونیاں چھوڑ کر گئے تو پچھوڑے کے غم میں رومی نے لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا سما میں جانا اور کلام لکھنا بند کر دیا لیکن شمس کے دوسری بار چپ چاپ چلے جانے پر رومی کی جو عوستہ ہوئی وہ اس سے بلکل بھن نہ تھی پہلی بار ان کی عوستہ رات کے سمیں ایک پہاڑ جیسی تھی بھاری اکیلا خاموش اور بھاوہین دوسری بار وہ ایک جھرنے کی گرجتی شور مچاتی شکتی شالی تیز دھارہ جیسے تھے تب تک وہ اپنے آپ کو شمس میں ابھید کر چکے تھے رومی کا کایا پلٹ اور ان کے اہم کا مٹ جانا ان کی رچناوں میں صاف دکھائی دیتا ہے اپنے مرشد سے انہیں جو شکشہ ملی وہ مسنوی اور دیوان شمسے تبریزی دونوں کی پریڑنا سے بھرے کلام اور گدھے رچنا میں بہ نکلی دیوان میں لکھے کلام کی چالیس ہزار پنگتیوں میں سے ایک تیہائی انہوں نے اپنے مرشد کو سبرپت کی اور پستک کا نام مرشد کے نام پر رکھ کر اس کا شرے مرشد کو دیا ان کے ایسا کرنے سے یہ صاف ظاہر ہے کہ وہ اپنے آدھیاتمک کائی کلپ میں شمس کی مول بھومکا کو اچھی طرح سمجھتے تھے پھر رومی کو شمس کے بچنوں کو پرکاشت کرنے کی کیا ضرورت تھی وہ تو رومی کے ہردے پر انکت ہو گئے تھے اور ان کی رچناوں میں رچ گئے تھے رومی نے اپنے اہم کو پورن تیاب مٹاتے ہوئے اپنے اندر سے اس سورج کو چمک نے دیا جس کا نام شمس تھا مووہد یہ ترک پرستود کرتے ہیں کہ رومی کا یہ کلام اس کائی کلپ کا وڑنن کرتا ہے میں اپنی آنکھیں ملتا ہوں اے مطر اور سوچتا ہوں یہ میرا سوپن ہے یا ماتر میری کلپنا مجھے وشواس نہیں ہوتا ہے مطر وچتر بات ہے کیا یہ میں ہوں ہاں یہ میں ہی ہوں لیکن میں کو تو میں نے چھوڑ دیا ہے آپ کی پورن تا کی تلنا میں میں نئے چاند کی پتلی سی لکی ہوں قیامت کے دن کا نگاڑا ہیں آپ اور میں ایک مردہ انسان ہوں بہار کی زندگی ہیں آپ اور میں سرو و سوسن ہوں میں نے ابھی خط نہیں کیا شیش آپ ہی کہہ دیں دانائی کی دانائی کی دانائی ہیں آپ پر میں نبت گوار ہوں میں نے چطر بنایا ہے ایک چہرے کھا لیکن اس میں پران بھونکنا آپ کے ہاتھ میں ہے پرانوں کے پرانوں کے پران ہیں آپ اور میں ماتر ڈھانچا اور جسم ہوں مقالات کا سروت شمز کیا کر رہے تھے آدھاتم گیانیوں کی گہری شکشہ کو سمجھنے کیلئے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو انہیں سمرپت کریں اور ان کی شکشہ کو گھرن کرنے کا یتن کریں اپنی گھرن شیلتہ کو ادھک سے ادھک سوکش بناتے جائیں اور اپنے اہم کا دھیرے دھیرے تیاغ کرتے جائیں جب شمز کونیا گئے تو ان کا لقش تھا رومی کا کایا کل یہی ان کا ایک ماتر ادھش تھا اسوں میں رومی پہلے ہی ایک پریپکو اور پرتشتت ودوان تھے لوگ ان سے اسلامی قانون اور صوفی مت کی شکشہ لے رہے تھے اور کونیا کے کچھ پرمک ناغرک بھی ان کے انویائی تھے ان کے پاس بہت دھک گیان کا بھنڈار تھا وہ عربی میں بولتے اور لکھتے تھے اور دھرم کے ایک بڑے سفل تتھا سممانت نیائے شاستری تھے انہوں نے کچھ برش صوفیوں کے مت پر چلنے کی شکشہ بھی لی تھی ان کا سمبند اسلام دھرم سے تھا اس لیے اسلام قرآن اور پیغمبر صاحب کے وچنوں میں وشواس ان کے جیون کا کیندر تھا اس کے ساتھ ہی وہ بھوت پور صوفی مرشدوں شائروں تتھا ان کی رچناؤں کا بھی بہت سممان کرتے تھے شمس چیتنا کے اس کشیتر سے آئے تھے جس کا رومی کو کوئی انبھو نہیں تھا اور جہاں بدھی کے بل پر نہیں پہنچا جا سکتا تھا جیسے کی مقالات سے سپشت ہو جاتا ہے جن گرنت شاستروں کو رومی اچھ اس طر پر مانتے تھے شمس نے رومی کو ان کی خوبیاں اور کمیاں دونوں بتائیں انہوں نے رومی کو ان کے موجال سے چھڑایا اور ان کے ابھیمان تتہ متھے آہم کو مٹایا تاکہ انہیں اپنے واسطوک سروپ کا انوپف ہو سکے شمس کے سچے گیان کے نرمل تتھا اجوال پرکاش نے رومی کے سمکش ان کے اپنے گیان کی کمیاں جاگر کی اور اس طرح صدا کے لیے ان کا ستی سے ناتا جوڑ دیا شمس نے رومی کا دھیان انعوشک گیان کی اور سے ہٹا کر اسے سب سے آوشک تتہ مولیوان گیان سے جوڑنے کے لیے انہیں بار بار پریریت کیا رومی کی ودوتا اور ان کے ودوانوں جیسے سوہاو کو پوری طرح دھیان میں رکھ کر شمس نے دھرم سنسکرتی تتہ بھاشا کے کشیتروں میں ان کے اپنے گیان گوہی ان کے کائے کلب کا سادن منایا ایران کی سنسکرتی میں بات کو بار بار دہرانے اور پرسنگ کے انکول قوتہ کے دوارہ اپنے آشے کو ابھیویکت کرنے کو بہت مہت دیا جاتا ہے مقالات میں شمس کو اسی وعدہ ورن میں پیش کیا گیا ہے وہ قوتہ کا اپیوگ کرتے ہیں اسلام کی شکشہ کا اور صوفی مرشدوں کے وعد ویوادوں کا سہارہ لیتے ہیں عربی بھاشا بولتے ہیں اپنی بات بار بار دہراتے ہیں ویوید وشیوں سے سمبندت عام لوگوں کے وشواس کو آدھار بنا کر وشیش تتہا وسترت جانکاری دیتے ہیں اور ایسی کہانیاں سناتے ہیں جن سے اس سمیے کے لوگ سادھارن تیا پرچت تھے انہوں نے قرآن کے شبدوں کی تہ مچے پہ سندیش پر سے پردہ اٹھاتے ہوئے قرآن کی آدھتوں کے بارے میں رومی کے گیان کو چنوتی دی انہوں نے رومی کو وہ دکھایا جس کی انہیں پہلے کبھی کوئی جانکاری نہیں تھی اور وہ تھی رومی کی اپنی آدھیات میں کشم تھا جب تک شش کی انتر درشتی کا کشیتر وسترت نہیں ہو جاتا اور وہ ستھ کو گرین کرنے کی یوگی نہیں ہو جاتا تب تک شکشک اس کے حردے کو انہیں باتوں کے مادھیم سے پردہ کرتا ہے جن سے وہ پرچت ہوتا ہے انج سبھی آدھیاتمی گروہوں کی طرح شمس نے بڑی نمرتہ تتھا نسوارت بھاو سے رومی سے اپنا سمبندھ نبھاتے ہوئے یہ کارے سمپن کیا شمس کہتے ہیں دھرتی کے کل آباد حصے میں جتنے بھی بدیا کے کشیتر ہیں چاہے وہ مول سے دھانتوں کا کشیتر ہو چاہے قانون کا اور چاہے ویاکرن کا مولانا رومی جیسا کوئی نہیں ہے وہ ترک میں کشل ودوانوں کے ساتھ اتنے سشکت شبدوں میں باتیں کر سکتے ہیں کہ اگر میں سو سال بھی کوشش کروں تو ان کے گیان اور کوشل کا دسویں حصہ بھی حاصل نہیں کر سکتا اور جس کی کھوج کی جا رہی تھی وہ شخص یعنی شمس سولہ سال اپنے مطر کے چہرے کو دیکھتا رہا ہے تاکہ وہ کھوجی یعنی رومی اتنے لمبے سمجھ کے بعد اسے بات کرنے یوگی سمجھ سکے درویشوں کی بھاشا شمس شکشک کے روپ میں اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے شمس پیٹیاں یعنی بیلٹ بناتے تھے اور شکشک کی حیثیت سے بچوں کو قرآن بڑھاتے تھے بہت سے شکشکوں کی طرح صوفی درویش شمس بھی اکثر اپنے ہی جیون کے انبھابوں کو ادھارن دوارہ سمجھاتے تھے کہ رومی کو آدر شش کے روپ میں کیسے وچرنا چاہیے میں نے اس بچے کو قیول تین مہینے میں قرآن پڑھا دیا وہ ایسا بچہ تھا جو قرآن پڑھنے میں دو سال لگا چکا تھا اور تھوڑا ہی سمجھ پایا تھا اور وہ بھی خاص اچھی طرح نہیں تین مہینے کے بعد اس نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا جب ہم اس کے پتا سے ملے تو انہیں بے حد حیرانی ہوئی اور انہوں نے اس سے پوچھا تم کیا میرے بیٹے ہو اور اس کی ماں تو بے ہوش ہو گئی انہوں نے مجھے دو سو کے بجائے پانچ سو چیندی کے سکھے دیئے اور بار بار مجھے اپنے گھر میں رہنے اور رات گزارنے کا نیوتا دیا جیسے میں نے سوکار نہیں کیا کسی بھی درویش یا سنت کے ابدیش میں ایک ہی انادی روحانی گیان کا سربعیابی سندیش ہوتا ہے ساتھ ہی اس میں سمیں تتہ ستھان کی آواز اور ان کی وشیش پرستیتیوں میں پنپی سمویدنا بھی ہوتی ہے اور یہ بات شمس پر بھی لاغو ہوتی ہے پھر بھی جیسا ہم آگے دیکھیں گے مقالات کے آگے دیئے گئے ادھرنوں میں سنائی دینے والی آواز ایک اسادھارن آواز ہے شمس کے اپنے بارے میں وچن شیرشک والے ادھیائے میں دیئے گئے ان کے وچنوں میں یہ بات وشیش روپ سے دکھائی دے گی وہ کہتے ہیں اگر وہ آلوچنا کرتے ہیں تو مانو یہ کہتے ہیں کہ پرماتما بھی مانی ہے لیکن یہ تو سچائی ہے اور اس میں سمسے آ کیا ہے سوفیوں کے کلام میں ان کی گد رچنا میں ان کے پر وچنوں میں ایسے الانکاروں کا بھنڈار ہے جن کا ان کی سنسکرتی میں عام پریوگ ہوتا ہے اپنی چرچاؤں میں وہ پرماتما کے دھیان میں مگن ہونے کی عوصتہ کا ورن کرنے کے لئے شراب کے نشے سے سمبندت جام ساقی میخانہ جیسے شبدوں کا پرتیک روپ میں پریوگ کرتے ہیں وہ شاریرک پریم یعنی عشق مجازی اور پربو پریم یعنی عشق حقیقی کے بھاشاؤں کے انتر کو دھندلا کر دیتے ہیں حافظ کے کلام پر وچار کر کے دیکھیں تو ان کے بہت سے شیر دونوں طرح کے پریم کے کلام کے روپ میں سنے جا سکتے ہیں سوفی درویشوں کے پروچنوں میں نہت آدھیاتمک جیان کئی سطروں پر ہوتا ہے اور بھاشا سانکی تک ہوتی ہے اس لئے کئی لوگ ان پربو پریمیوں کے گوڑ و سندیش کو سمجھ نہیں پائے تھے اور آج بھی نہیں سمجھتے رومی کے انیائی اور ان کے سمیں کے دوسرے ودوان جب شمس کے پروچن سنتے تو ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا تھا ان کی اجیانتہ کو شمس سہن نہیں کر پاتے اور جب وہ لوگ ان کی شکشہ کو گرہن نہیں کر پاتے تھے تو شمس اکثر ان کی تیکھی آلوچنا کرتے تھے وہ کہتے ہیں ان شبدوں کا واسطوے کرت ان کی یعنی دھرم کے ودوانوں کی سمجھ میں نہیں آیا وہ جتنا تھوڑا بہت سمجھ پائے اس سے ان کی رنگت بدل گئی اس لئے میں نے اس آشا سے اپنے شبد دورائے کہ شاید وہ سمجھ جائیں انہوں نے وینگ پورن باتیں کہیں جیسے باتاتا ہے کہ اس کے پاس ٹھوس گیان نہیں ہے میں نے انہیں بتایا کہ اس کا کارن سویم ان میں گیان اور سمجھ کی کمی ہے شمس بتاتے ہیں کہ ایک ترویش یا سنت کے شبدوں میں کتنی شکتی ہوتی ہے میں جب لکھتا نہیں تو شبد میرے اندر رہتا ہے اور ہر پل اپنا ایک الگ ہی پہلو دکھاتا ہے شبد تو کیول حق یعنی پرماتما اور اس کی سندرتا سے پردہ ہٹانے کا سادھن ماتر ہوتے ہیں لیکن شمس سنت کے مون کی شکتی پر بھی زور دیتے ہیں اس لیے سنت کے مون کا کارن یہ نہیں ہوتا کہ ان کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہے بلکہ یہ کہ ان کے پاس کہنے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے بہت سی سبھاؤں میں جب شکشہ دی جاتی ہے شکشہ چاہے آدھیاتمیک ہو چاہے سانسارک یہ سمبھو ہے کہ انیک ویقتی ایک ہی بات سنیں اور ہر کوئی اس میں سے کچھ تھوڑا سا گرہن کرے کسی بات کو گرہن کرنا ہر ایک کی گرہن شیلتا پر نربھر کرتا ہے اور ساتھ ہی اس بات پر بھی کہ شکشہ کو انہیں کیا سنانا چاہتا ہے آدھیاتمیک گرو جب ششے کے بکھرے ہوئے مند کو نردیش دیتے ہیں تو اکثر کچھ پرتیکوں اپماؤں اور دھارناوں کا بار بار پریوک کرتے ہیں جہاں تک شمس کا پرشنہ ہے ان کی سانکیتک بھاشا میں ہمیشہ ہی ارث کی کئی پرتیں ہوتی ہیں اس لیے شمس کے وچنوں کی باریکیوں کو پوری طرح سمجھنے کے لیے مقالات شمس سے تبریزی کو ایک سے ادھک بار یا شاید کئی بار بھی پڑھنے کی ضرورت ہو سکتی ہے شمس ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ان کی شکشہ میں جٹلتا ہے اور ارث کی کئی پرتے ہیں اور جانبوجھ کر پیدا کیا گیا دھندلاپن بھی ہے پر اس سب کے ہوتے ہوئے بھی وہ سمجھ میں آ جائے گی اگر تم انتظار کرو گے تو جواب اور جواب دینے والا دونوں مل جائیں گے جواب اگر تمہیں نہ بھی ملے مطلب تو تمہاری سمجھ میں آ ہی جائے گا سبر میں یہ پھل ہوتا ہے کہ اس سے سننے والے کو شکتی ملتی ہے اور اسے زیادہ جانکاری پرابط کرنے کے لیے سمیں مل جاتا ہے شمس دوارہ بمبر اچنا کے اوپیوک کے کچھ ادھارن آگے دیے جا رہے ہیں لیکن ان کے علاوہ اور بھی بہت سے ادھارن مل جائیں گے سننے والوں سے نیویدن ہے کہ ان کا بھی دھیان رکھیں کیونکہ شمس کے وچنوں میں ہمیشہ کچھ اور بھی مل جاتا ہے جس کی خوج کی جاتی ہے یعنی عشت شمس کہتے ہیں کہ بہت سے آدھیاتمی کبدیش چاہے ہمیشہ خوج کرنے والوں کی اور سنکیت کرتے ہیں لیکن شمس اسی کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں جس کی خوج کی جاتی ہے خوج کس کی کی جاتی ہے پورن سنت اور پرماتما دونوں کی شمس کہتے ہیں میں وہ ہوں جس کی خوج کی جاتی ہے میں دنیا میں دیکھنے کے لئے آیا ہوں وہ کسے دیکھنے کے لئے آئے ہیں خوج کرنے والوں کو ان کو جو پرماتما کی شمس کہتے ہیں اب اس میں کوئی سندے نہیں کہ کوئی ادیش ہے اس دنیا میں کوئی ایسا ہے جس کی کھوج کی جاتی ہے اور کوئی ایسا ہے جس کے لئے شاہی خیمہ یعنی سنسار کھڑا کیا گیا ہے جس کی کھوج کی جاتی ہے اسے کھوج نے والے ہوتے ہیں لیکن ہر کھوجی اس تک نہیں پہنچ سکتا اس تک صرف وہی کھوجی پہنچ سکتا ہے جس وہ چاہتا ہے کہ پہنچ کوئی بھی کھوجی اپنے آپ اس تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ وہ خود کو اس کھوجی کے سامنے پرکٹ نہ کر دے اور وہ کہتے ہیں کہ جس کی کھوج ہو اسے کھوجنا کبھی ویرث نہیں ہوتا کچھ کھوجی کھوجتے کھوجتے اس تک پہنچ گئے جس کی انہیں کھوج تھی کچ کے لیے موت کے وقت ان پر سے پردہ اٹھا جب کہ کچ اور اسے کھوجتے کھوجتے ہی مر گئے کھوج کی لالسا لیے مرنا بھی ایک بڑی پرابطی ہے ارث سوفی درویش رہ رہ کر ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ کسی چیز کے نام کو وہ چیز ہی مت سمجھ لینا چاہے وہ چیز کوئی وچار ہو کوئی وسطو ہو یا پرماتما شمز تو خاص طور پر ہمیں ایک قدم اور آگے لے جاتے ہیں اور ہمیں یاد دلاتے اس کا ارث اسے دیے گئے نام کے شابدک ارث سے کہیں زیادہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں سبر کا ارث ہے کام کے پرنام پر نظر ٹکائے رکھنے کی کشمتہ اور بے سبری کا ارث ہے اس کشمتہ کا آبھاو وہ یہ سکھاتے ہیں کہ ہمیں شبدوں سے پرے ان کے ارث کی تہ تک ان کے سار تک ان کے آنترک بھاو تک پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے ورکش کا مہت اس کے پھل سے ہوتا ہے اگر اس میں پھل نہیں لگتا تو وہ جلا دینے یوگ ہے کہنے کا ڈھنگ تب ہی مہت پورن ہے یدی وہ ارث پورن ہے کیونکہ کشیتر اتنا وشال ہے کہ انہیں ارث دینے سے وہ سیمت ہوتا دکھائی دیتا ہے اور اس ارث کے کشیتر سے پرے بھی ایک ارث ہے یہ اصلی ارث انہ سبھی ارثوں کو اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے شبدوں کو اور ان کی آواز کو نگل جاتا ہے جس کوئی بھی دیف کو سمجھ لیا اس نے سب کچھ سمجھ لیا جب کی جس کسی نے اسے نہیں سمجھا اس نے کچھ بھی نہیں سمجھا شمس اکثر کہتے ہیں کہ آدھیاتمک پرکاش اور بھاوویش کی آگ میں آکاش پاتال کا انتر ہے پرکاش کی خوش کا سروت پربو پرابتی کی اچھا ہوتا ہے جب بھاوناوں کی آگ سانساری کے اچھاوں سے آرمب ہوتی ہے شم سمیں بتاتے ہیں کہ اہم کی شکتی سے پریر سو بھاو بھاوناوں کی آگ بھڑکتی ہے جو ہمیں کئی طرح سے گمراہ کرتی ہے ہم واسنا کی مدھوشی میں پرکٹ ہوئی انتہ پریرنا کو لیتے ہیں شم کہتے ہیں قرآن کی آیتوں کے پیچھے جو ارث سپشت ہے وہ اسے بھی سمجھ نہیں پاتے کیونکہ اسے کیونکہ وشواس کے پرکاش میں ہی دیکھا اور سمجھا جا سکتا ہے بھاو بھاویش کی آگ میں نہیں اور یہ بھی کہتے ہیں پربو بھکت کے پریم کی آگ کے علاوہ اور کوئی بھی آگ شیطان کو نہیں جلا سکے گی کوئی کتنا ہی سیم رکھے اور کتنا ہی پسچہ تاپ کرے اس سے شیطان کو کبھی بھی باندھا نہیں جا سکے گا بلکہ وہ ادھک شکتی شالی ہو جائے گا کیونکہ وہ کام واسنہ کی آگ سے پیدا ہوتا ہے اور اس آگ کو کیول پرکاش ہی بجا سکتا ہے دیا اور شکتی شریشتی کو چلائے رکھنے کے لیے پرماتما کی دو گن ضروری ہیں دونوں پرماتما کی دیا مہر کے گن ہیں لیکن سنسار میں الگ الگ دھنگ سے پرکٹ ہوتے ہیں اور شش کو آدھیاتمک مارگ کے ویبھن پڑا پر کبھی کم کبھی زیادہ ساف روپ سے دکھائی دیتے ہیں سنسار میں دیا اور شکتی دونوں کام کرتی ہیں ان دونوں میں جو انتر ہے شمس ہمیشہ اس کی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں شکتی دیا کو اپنی نظر سے دیکھتی ہے اور وہ کیول شکتی کو ہی دیکھ سکتی ہے پربو کا یہ داس ایک ناستق سے کہتا ہے تم اس کے ہو میں بھی اس کا ہوں لیکن تمہاری ہستی اس کی شکتی سے ہے میری اس کی دیا سے دیا کا مہت شکتی سے ادھق ہے اس بات کو بھول جاؤ کہ شکتی نام کی کوئی چیز ہے اور دیا کا آثرا لو اس میں زیادہ آنند ہے آخر بات یہاں ختم ہوتی ہے کہ آنترک مارگ پر دیا ہی دیا ہے شمز کہتے ہیں ایک ورگ دکھیوں کے لئے دعا کرتا ہے اور دوسرا ورگ جو پورن سنتوں کا ورگ ہے وہ خود ہی دیا ہے لوگوں کو بھکتی کے لئے پریریت کرتے ہوئے پرماتما شکتی اور دیا دونوں کا احساس دلا سکتا ہے لیکن آنترک مارگ پر دیا ہی دیا ہے بھاگ 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 یہ دھارنہ ہے کہ ہمارا جیون ہمارے اپنے ہاتھ میں نہیں ہے اور اس لئے ہمیں آدھیاتم مارگ پر چلنے کے لئے کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے شمس اس بات پر زور دیتے ہیں کہ جیون کے گھٹنا چکر کو بدلنے کے لئے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر پرماتما کی دیا کی پرتیقش کرنا ویرث ہے بلکہ ہمیں تو گروہ کے نردیش کے انسار چلنے کی کوشش کرنی چاہیے اور پرماتما کی کھوج میں لگے رہنا چاہیے شمس کہتے ہیں جو لیک تم اپنے کرموں سے لکھتے ہو وہ بدلہ جا سکتا ہے کسی بھی بات پر ٹکے نہ رہنے کی عادت بھاگ بھاگ باد میں بشواس کے قارن ہوتی ہے ایک دوسرے کی بات کٹنے والے لیک مت لکھو اگر تم بھاگ پر بھروس کرتے ہو تو کئی طرح کے لاب سے ونچت رہ جاؤ گے تم جلدی ہی کہ دو گے آؤ اب سو جاتے ہیں اور پرماتما کا آدیش ہونے کا انتظار کرتے ہیں ساماجک آدرشوں کے انسار آچرن شمس ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ پرہو سے ملاب کیا کانکشہ رکھنے والوں کو ساماجک تتہ دھارم کادرشوں کا پالن کرنا چاہیے تھوڑا سا آدھیات میں گیان ہو جانے پر دوسروں کے سامنے ادھارن پرستط کرنے کا ہمارا دائت ختم نہیں ہو جاتا ایک بار انسان کو پرماتما کے استطیق کا انوبو ہو جاتا ہے تو اس کی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ پرماتما ہی سب کچھ ہے اس لیے وہ ہر بات کو ہر اچھا مان کر سوکار کر لیتا ہے جب کچھ مہاتما وں نیتاؤں سے ہی سہائتہ اور شرن کی آشا کرتا ہے ضرورت کا احساس شمز اکثر ضرورت کی بات کرتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ اس کے کئی عرث ہیں اور یہ اپنے میں کئی وچاروں کو سمیٹے ہوئے ہیں آنترک پریتم اور پرماتما سے ملاب کی پربل اچھا کا ہونا کچھ حد تک اس بارے میں سچیت ہونا کہ اپنی آیوگتا اور لاچاری کے بلبوتے پر خوج نہیں کی جا سکتی تڑپ بے چینی کسی چیز کے ابحاو کا احساس اور ساتھ ہی اس بھاونا کا ہونا کہ میں اس سنسار کا نہیں ہوں یہ سب ان لوگوں کے لکشن ہیں جو پرماتما کی خوج میں لگے ہیں شم ان میں تتہ سنسار سے سنتوشت رہنے والے لوگوں میں انتر بتاتے ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ضرورت کے احساس سے جگیاسو کے اندر گہری نمرتہ اور پرارتھنا کی بھاونا پرکٹ ہوتی ہے اس کا مطلب ہے کہ جگیاسو سنت اور پرماتما سے سہائتہ اور مارک درشن کیلئے ونطی کرتا ہے شم کہتے ہیں میں ضرورت مندوں سے ضرورت کی آشا رکھتا ہوں لیکن کیول اصلی ضرورت کی اس ضرورت کی نہیں جو دکھا وے کی ہے اور جب تمہارا رویہ ضرورت کا ہوتا ہے تو اس کا مطلب اصل میں یہ ہوتا ہے کہ تم مجھ سے پرماتما تک پہنچنے کا راستہ پوچھنے آئے ہو وے رومی سے کہتے ہیں اصلی تم وہ تم ہے جو ضرورت کو پرکٹ کرتا ہے وہ تم نہیں جو اجنبی بن کر یہ جداتا ہے کہ اسے ضرورت نہیں ہے وہ تمہارا دشمن تھا شم کہتے ہیں اٹھا سکتا ہے اگر کوئی دنیاوی دولت پیش کرتا ہے تو شم سو سے اور بھی زیادہ ضروردار شبدوں میں ٹھکرا دیتے ہیں اگر تمہارے پاس چاندی کے ایک لاک سکھے یا سونے سے بھرائے قلعہ ہے اور وہ تم مجھے پیش کرتے ہو تو میں تمہارے ماتھے پر درشتی ڈالتا ہوں اور اگر مجھے اس میں پرکاش دکھائی نہیں دیتا اور تمہارے دل میں کوئی ضرورت نہیں دکھتی تو تمہاری بھینٹ میرے لئے گوبر کا ایک ڈھیر ہے آگے کہے دو ادھرنوں میں ششش کی ضرورت کا ہونا اور اس کی تلنا میں سنتوں اور پرماتما میں ضرورت کا نہ ہونا بتایا گیا ہے انسان کے دو گن ہوتے ہیں ایک پہلو ضرورت کا احساس ہے اس پہلو پر نظر ٹکائے رکھو اسی کی نیو پر اپنی آشا کا بھون گھڑا کرو دوسرا پہلو ضرورت کا نہ ہونا ہے اگر ضرورت ہی نہیں ہے تو آشا کس بات کی کرو گے لیکن ضرورت کا انتیم لکش کیا ہے اسے کھوج نہ جسے کوئی ضرورت نہیں ہے اور بادشا یعنی پرماتما کو بلکل کوئی ضرورت نہیں ہے اور اسے پانے کا سادن ہے ضرورت کا احساس دینت اور پرارتھ نہ اور شم سمیں بتاتے ہیں کہ جب دل کی گہرائیوں سے ضرورت کا احساس ہوتا ہے تو اس سے کیا لاب ہوتا ہے اس طرح تم اپنی ضرورت مندی کے کارن اس نکرشت واتاورن یعنی سرشتی میں سے فورا نکل جاتے ہو اس سرشتی کے پڑے کی کوئی چیز تمہارے پاس آ جائے گی اور وہ یہ وہ پستک ہے جو ہمارے منوش ہونے گناتے ہماری مول وراثت ہے یہ وہ دیوی سمپتی ہے جو پرماتما سے ہمارے پاس آتی ہے یہ پریم کے اند تسروت سے ملنے والا اپھار ہے یہ وہ پستک ہے جسے پڑھنے کی سنت ہمیں شکشہ دیتے ہیں شمز کہتے ہیں تم نے صرف اپنا لکھا پڑھا ہے پریتم کا لکھا نہیں پڑھا وہ بھی پڑھو جو پریتم نے لکھا ہے اور کلپنا کرو کی ایک ایسا پنہ ہے جس کا ایک پریشت تمہاری طرف ہے دوسرا پریتم کی طرف تم وہ پریشت پڑھتے ہو جو تمہاری طرف ہے لیکن تمہیں وہ پریشت بھی ضرور پڑھنا چاہیے جو پریتم کی طرف ہے شراب صوفیوں کی پستکوں میں جگہ جگہ شراب میخانہ ساقی اور مدھوشی جیسے پرتیکوں کا بار بار پریوک کیا گیا ہے دربھاگ سے پاٹھک کبھی کبھی ان شبدوں کا عام عرط لے لیتے ہیں لیکن شراب شبد کا اُلے ادھک تر شبد کلمہ اسم آزم کے لیے سانکیتک روپ میں کیا جاتا ہے اسلام میں چاہے شراب کی منائی ہے پھر بھی اتحاس میں کچھ ایسے یگ آئے ہیں جن میں درویش ہونے کی بجائے شرابی ہونے کو کم خطرناک سمجھا گیا ہے ان ان نیک پرتیقوں کے پریوگ میں بیانت ویویدتا دیکھنے کو ملتی ہے جو پرماتمہ کے اسططف کے نجی انبھو تثہ اس گیان کی پرابتی کے ابھیاس کا انمول اور ویوید چتر پرستط کرتی ہے شمس کئی جگہ شراب کا ذکر کرتے ہیں جیسے یہ بتانے کیلئے کہ انہوں نے شبد کے ابھیاس کو رومی کے جیون کا انگ بنا دیا وہ کہتے ہیں یہ الہی شراب کا ایک کنستر تھا جو بڑی سافدھانی سے چھپا کر رکھا گیا تھا اور اس کا کسی کو کوئی گیان نہیں تھا میں نے دنیا میں اپنے کان کھلے رکھے دھیان سے سنتا رہا اور انتظار کرتا رہا یہ کنستر مولانا کے کارن کھولا گیا بے اپنے بارے میں یہ بھی بتاتے ہیں کہ ان میں اتنی کشمتہ تھی کہ کلمے کی مدھوش کرنے والی شکتی کو اپنے پر ہاوی نہ ہونے دیں لیکن دنیا نے کبھی ایسا انسان نہ دیکھا نہ سنا جو شراب پر وجے پا لیتا ہے اور جتنی زیادہ شراب پیتا ہے اتنا ہی زیادہ اسے ہوش اور خبر رہتی ہے وہ جتنا زیادہ مست ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ شانت اور سچیت ہوتا ہے شمس کے پروچنوں میں روپکوں کا وسترت روپ دکھائی دیتا ہے الگ الگ سمیں اور ستھان پر ہوئے سنتوں کی طرح شمس نے بھی بہت سے روپ اپنے سمیں کے لوگوں کے دینک جیون سے لیا ہیں باغ بانی اور ورکشوں کے پرتیقوں کا پریوک کر کے وہ پرماتما سرشتی اور روحانی ابھیاس کی چرچہ کرتے ہیں وہ کٹھور شاریرک پریشرم اور سفر کی بات کرتے ہیں کھانے پینے اور سونے تثہ جنگلی اور پالتو پشو پکشیوں کا ذکر کرتے ہیں ان کی روپکوں میں اکثر ایسی باتیں ہوتی ہیں جو حیران کر دیتی ہیں اور سننے والا ایک بھن درشتی کون اپنانے کے لیے مجبور ہو ہو جاتا ہے کبھی کبھی وہ بہت پیچیدہ ہوتے ہیں ادھک تر وستر روپکوں کا جن میں سے کچھ تقنیقی درشتی سے اپمائے ہیں شمس کے شکشہ دینے کے انیک سادھنوں میں وینود اور ویانگ کے شبد بھی ہیں شمس دوارہ ابھدر بھاشا کا پریوگ جو شروتہ یہ ماننے کا عادی ہے کہ پرماتمہ کا ساکشات کار کر چکے مہاتمہ ششتتہ تتہ سومتہ کے ادھارن ہوتے ہیں ان کے لئے شمس کی بھاشا میں کچھ ایسی وششتائیں ہیں جو شروتہ کو نراج کر دیں گی شمس کے سپشت روپ سے بات کہنے کہ دھنگ میں حیرانی نہیں ہوتی اور نہ ہی ان کے اس لہجے پر حیرانی ہوتی ہے جو آلوچ نات مگ جان پڑتا ہے یہ لہجہ وہ خاص طور پر رومی کے انویائیوں کے ساتھ اپناتے تھے جو انہیں سمجھ نہیں پاتے تھے جو چیز شروتہ کو ایک دم حق بق کر دے گی وہ ہے ان کے دوارہ اششت بھاشا اور چراغ کے باڑے میں ہونے والے پرتیقوں کا استعمال ہم نے ان دونوں کو اس انواد سے دور ہی رکھا ہے پھر بھی یہ پوچھنا اچت جان پڑتا ہے کہ شمز کیا کہہ رہے تھے پہلے تو ہمیں رومی سے سمبند استط تکی اور دھیان بھاشا اور روپکوں کا پریوک کرتے تھے جن سے ان کا دل دہل جائے آر اے نکلسن نے رومی کی رچنا کے کچھ انشوں کا انگریزی کے بجائے لیٹن میں انواد کرنا بہتر سمجھا کیونکہ اس کا وشواس تھا کہ جو لوگ اتنے شکشت تھے کہ لیٹن سمجھ سکتے تھے انہیں ایسی کہانیاں رومانچت نہیں کریں اور نہ ہی ان کا کچھ بگاڑ ایسی بھاشا میں ان سماجوں کو بھی جھگجور دینے کی کشمتہ ہوتی ہے جن میں صاف طور پر اپمان جن بھاشا کا برا نہیں مانا جاتا یا اس کا عام پریوک ہوتا ہے تو شمس اپنے شبدوں دوارہ کنے جھگچور نہ چاہتے تھے وہ رومی کو آدھ دیات میں گیان دینے کے کارے میں پورا تیار تلین تھے ان کے دوارہ ایسی باشا کا پریوک کیے جانے کا کارن رومی کے انویائیوں اور خود اپنے ویرودیوں کو سمبودت کرنا تھا جو آپ کے صبر کا باند توڑ دیتے تھے ہو سکتا ہے کہ اس میں ان کا ادیش یہ تھا کہ سچے جگیاسو ہی ان کے ساتھ رہیں اور باقی سب بھاگ جائیں تاکہ وہ رومی کے دھیان کی ایک آگرطہ میں بادھک نہ بنیں شاید ان لوگوں کا دھیان آکرشت کرنا بھی ان کا ادیش رہا ہو ان ادھیاتمک سہیت میں بھی پرستط پرسنگ سے سمبند کچھ کہانیاں ملتی ہیں جن میں سے بھارت کے راجہ گوپی چند اور راجہ بھرت حری جو سادھو بن گئے تھے سے سمبند رکھتی ہیں انہوں نے اپنے پاس آئے انچاہے لوگوں کو اپنے ایک آنت ستھان سے ہٹانے کے لیے سویم ان کے شبدوں میں مکھیوں سے چھٹکارا پانے کے لیے لڑنے کا ناٹک کیا یہ بڑی کارگر یکتی تھی کیونکہ سادھووں سے یہ آشا نہیں کی جاتی کہ وہ اگر سبحا کے ہوں گے پھر سروپ انہیں نمستر کے سادھو مان کر لوگ انہیں چھوڑ کی صرف چمتکاری شکتی میں دلچسپی رکھتے تھے وہ اس کہانی سے اس کی اور آکرشت ہوئے اور وہ ایسا قطع نہیں چاہتا تھا ایسے لوگوں کو اپنے سے دور ہٹانے کی اس صوفی کی چال شمس کی اس بھدی سی کہانی کا آدھار ہے جس میں بتاتے ہیں کہ سچا شش کوئی ویرلا ہی ہوتا ہے جن درویش نے ویش کے ساتھ سمیں بتایا یا انہیں کھلے آم گلے لگایا ان کے رچے ساہتے میں بھی ایسی کہانیاں ملتی ہیں جو لوگ ویعبہار کے ستہی پہلوں کے آدھار پر پرک کرتے ہیں وے دور ہٹ جائیں اور جو شکش لینے آتے ہیں وے ڈگ مگ آئیں گے نہیں اپنے نشچے پر ڈڑ رہیں گے سمہ سمہ شبد کا ارث ہے سننا سوفیوں کی پاریبھاشک شبد ولی میں یہ شبد بھکتی کے کلام کو سنگیت اور نرط کے ساتھ یا ان کے بینا سننے کی اور سنکیت کرتا ہے اچت شکش گرہن کر کے اس طرح سننے کی پرتھا کا پریوگ سوفی لوگ ردے کے دائرے کو وسترت کرنے کے لئے کرتے ہیں ایسا بشواس ہے کہ سما کے کئی لاب ہیں اس سے راستے کے اسفل پریتنوں سے اتپن نراشا یا نیرستہ کا مقابلہ کرنے کی شکتی ملتی ہے یہ پریمی اور پریتن کے بیچ کے پردوں کو ہٹانے میں سہائک ہوتی ہے اور ہو سکتا ہے کہ یہ آتما کو چھو لے اور پرماتما کی اور جا رہے راستے کو چھوٹا بنا دے سما کے لاب کا اس طرح ورنن کیا گیا ہے من کی بری آتتیں پردہ بن جاتی ہیں جو آدھی آتما 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 بف ہوتے ہیں مانو وہ چل ہی رہے ہیں اڑ نہیں رہے ان کی آتما کے کان سنگیت سننے سے کھل سکتے ہیں اس سمیں آنادی امر انند سے چلا آرہا دو شبد انہیں سنائی دے سکتا ہے ایسی حالت میں ان کا آتما روپی پکشی پل بھر میں دو جہانوں سے الگ ہو جاتا ہے شمس خود سما کی محفلوں میں شامل ہونے میں بشواس رکھتے تھے سنگیت سننے کا صحیح طریقہ وہ صاف صاف بیان کرتے ہیں جب سما کی محفل میں حق یعنی پرماتما نے خود کو پرکٹ کر دیا ہو اور پردہ اٹھا دیا ہو تو وہاں اپستت کون ویقتی قوتہ کی ایک پنگتی بھی سنانے کا ساحس کر سکتا ہے وہاں صرف دیکھا جاتا ہے بولا نہیں صاف ظاہر ہے کہ جو کوئی بھی محفل میں شامل ہوتا ہے لیکن ابھی اس حالت میں نہیں پہنچا ہے وہ نسندے اپمانت ہوگا وہ نیک اور سندر کے بیچ اندھیرے نہیں ہے پریم اور ویوک کی پیڑا کے بینا جب تم محفل کے بیچ میں دھول کی بھاتی اٹھتے ہو وہ نرط یعنی سما نہیں ہے نرط وہ ہے جب تم دو جہان چھوڑ کر اٹھتے ہو چیر دیتے ہو دل اپنا اور قربان ہو جاتے ہو نرط وہ ہے پستق میں قویتا سننے والے سمجھیں گے کہ شمس کے جو وچن لیے گئے ہیں ان میں کئی جگہ قویتائیں بھی دی گئی ہیں جن میں ایسی قویتائیں شامل ہیں جو رومی کی لکھی مانی جاتی ہیں عام طور پر کہا جاتا ہے کہ یہ قویتائیں نسندے رومی کی ہیں جن کا پریوگ شمس نے پرماتما کی اور جانے والے راستے کا ورنن کرنے کی کیا ہے دوسری قویتائیں اتار اور سنائی جیسے سوفی قویوں کی ہیں کچھ اور پنگتیاں اس سمجھے میں پرسد قویتاؤں میں سے لی گئی ہیں جن کے لیکھ کو کا پتہ نہیں ہے سوفی درویش اپنے عبدیش میں اکثر ایسی لوک پرچت قویتاؤں کا پریوگ کرتے تھے یہ انواد مقالات کی مول پرتلیپیوں میں شمس کی کچھ لوگوں کے ساتھ بات چیت اور ان کے پروچنوں سے لیے گئے نوٹس کا سنگرہ تھا ان دنوں یہ پرمپرہ تھی کہ شش اپنے گروو کے وچنوں کی ایسی پانڈولیپیوں تیار کرتے تھے اور ان پر جلد چڑھنے سے پہلے گروو ان میں شدھیاں کر دیتے تھے شمس کے وچنوں کے سنبند میں ایسا جان پڑتا ہے کہ شدھیاں نہیں ہو سکیں جس کا کارن شاید یہ تھا کہ شمس مکھی روپ سے رومی کے پرشکشن اور انہیں آدھیات میں گیان دینے کے کار میں ویست رہتے تھے اور ششیوں کے ساتھ کم سمیں بھٹاتے تھے اس رکاوٹ کے اور مول پانڈولیپیوں سے سمبندت انی رکاوٹوں کا باوجود موہد نے ایک ایسی اتینت مہتپورن پستک لکھی ہے جس میں شمس کا گہرا آدھیات میں گیان سفلتا پوروک ابھی ویقت ہوا ہے پستک میں اس کامل درویش کی زندہ دلی پریم تتھا گیان اس کی قابلیت کو سرل اور سندر پرانتو پربابشالی بھاشا میں ویقت کیا گیا ہے کبھی کبھی شمس بنا لہا ساف ساف کچھ ایسا کہہ دیتے ہیں جو اچمبے میں ڈال دیتا ہے ان افسروں پر وہ اپنے وچار سنیت بھاشا میں پرکٹ کرتے ہیں لیکن جو لوگ آدھیاتم دھارناؤں سے پریچت ہیں وہ اس میں چھپے دیوی ست کو گھرہن کر سکتے ہیں کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ ان مہاتماؤں کا اپمان جنہوں نے پربو کا ساکش آدھ کار کیا ہے پرست پستک کے لیے ہم نے ایسی لیکھانش چنے ہیں جو ست کے جگیاسوں کے سامن پرشن پر پر پرکاش ڈالتے ہیں چاہے جگیاسوں کا کسی بھی سبیتا اور سمی سے سمبند رہا ہو یہ لیکھانش دکھاتے ہیں کہ سمبندت پارباشک شبدوں کے عرط وستار سے سمجھانی کی ضرورت پڑے وے انش بھی نہیں لیے گئے جو خاص طور پر اسلام کی شریعت سے سمبند رکھتے ہیں اور نہ ہی شمس کے کوئی ایسے وچن چن کر پستک میں رکھے گئے جنہیں سمجھنے کے فارسی سنسکرتی اور سبیتا کے گہرے گیان کی ضرورت ہو ایسے لکھانش بھی نہیں دیا گئے جن میں کوئی بات دہرائی گئی ہے یا جو انیامت یا آدھورے ہیں موہود نے مقالات شمس تبریزی میں جو وسترت نوٹس دیئے ہیں ان سے اس انواد کے لیے انیس روتوں کی خوج میں تتھا اور جانکاری پرابط کرنے میں مہت پورن مارک درشن ملا ہے مقالات شمس تبریزی میں کسی بھی پرکار کا کرم نہیں ہے نہ سویان انسار نہ وش انسار یہ کیول ان انش کی ایک لڑی ہے جو ان افسروں پر لے بد کیے گئے جب شمس اور کبھی کبھی رومی تھوڑے سے سادھارن منوش کی بات کرتے ہیں وے منوش کی آنتر شمتہ کے بارے میں بات کرتے ہیں منوش کی پورن آتن گیانی ہونے کی سامرث اچت آچرن اور آدھیاتمik جیون بتانے کا ڈھنگ بتاتے ہیں ساتھی وے یہ بھی کہتے ہیں کہ من آدھیاتمik مارگ میں سادھن بھی بن سکتا بھری ہوئی لیکن سب وشے پر کندرت ہیں رومی کے بارے میں شمس کے وچن اس میں شمس دوسروں سے اپنے چہیتے شش کے بارے میں بات کرتے ہیں کبھی اس کی پرشنسہ کرتے ہیں کبھی کٹو آلوچ نہ لیکن ان کے حردے میں اس کے لیے ہمیشہ پریم اور دیا کی بھاونہ ہوتی ہے اپنے بارے میں شمس کے بچن اس میں پرماتمہ کے مارگ کی یاترہ کے مول بھوت سے دھاند سمجھانے کے لیے شمس ادھک تر اپنے بارے میں بات کرتے ہیں مقالات شمس تبریزی کی وشے وسط جٹل ہے لیکن گیان کی ساتھ کرنے کی درشتی سے اتنا ہی چناتی پورن ہے جو بھی ہو ہمارے پاس ایک ایسا انمول خزانہ ہے جو ہمیں ایک مہان صوفی درویش شمس تبریزی سے ملی وراست ہے